السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں فرنڈز یہ دوپہر اور شام کے درمیان کا ٹائم ہے بچے فیضان علی سو کے اٹھ چکا ہے بچے کو جو میں نے سولاتی ہوں دوپہر کو اس کے بعد اٹھ چکے ہیں فیضان اٹھا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ہوں اور رہانی اور حیدر بھی تک سوئے ہوئے ہیں تو اس لئے میں نے اسے کہا کہ چلو اب تمہیں ہموک کروا دیتی ہوں کیونکہ پھر اس نے بار پر کھیلنے کی زید کرنے لگ جاتا ہے کہ ماما میں نے کھیلنے جانا ہے پھر بچے بھی جب شام ہو جاتی دوپہر ڈھل جاتی ہے تو پھر بچے مطلی میں کٹھے کھیلتے ہیں پھر وہ کٹھے ہو گیا جاتے ہیں کہ چلو اب کھیلیں اس سے پہلے پہلے میں نے اس کا ہموک کروانا ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا چلو جلدی جلدی کر لو تو پھر بعد میں جا کے کھیل لینا اور اسے ہموک کروانا ہوں ساتھ میں اس نے کہا تھا کہ ماما چپس کھانی ہے دل کر رہا ہے تو بھوک لگی ہوئی میں نے کہا چلو انہیں چپس بنا دیتی ہوں اور اس کے لئے میں ساتھ میں اس کے پاس بیٹھی یالو کاٹ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اسے پڑھاؤں گی بھی تو اس نے اس کی کوپی پیمنٹ خیال میں وہ ہوتا ہے نا بچوں کہ جو ہارشیہ وغیرہ لگا ہوا ہے وہ ادھر پارے سائٹ پہ نہیں تھا تو ان کا چلو میں لگا کر دیتی ہوں بچے اپنے بچوں کو گھر پڑھانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کونہ اپنے بچے کی کارکردگی پہ پوری نظر ہوتی ہے کہ وہ کتنی کی اس کی قابل ہے کتنا پڑھائی میں کیسا ہے اچھا ہے یا اس میں کوئی ویک پوائنٹس ہیں کس چیز میں وہ ویک ہے اسے آپ کر سکتے ہو اس میں امپروومنٹ لاسکتے ہو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پر اپنے کی نظر ہوتی ہے اگر بچہ ٹھیک ہے اس میں بری بات نہیں ہے کہ آپ اکیڈمی میں پڑھاتے ہو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو سکول سے آیا اکیڈمی میں تو پھر بعد میں بچے کھیلنے لگ جاتے تو پھر کچھ لوگوں کو نہیں بھی رہتا ہے کہ اتنی کام میں بیزی ہوتے ہیں کہ بچوں کے بیک کھولنے کا ان کی ڈائیریز وغیرہ چیک کرنا ان کو پڑھائی میں کیسا ہے کیا ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کیسا ہے کیسا نہیں پڑھائی میں اس کی رائٹنگ کیسی ہے اس کی لیسن کیسا آپ سناتا ہے کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے ایسے ماں باپ کو علم میں ہوتا ہے جب میں فیزان کو پڑھانے بیٹھتی انہوں نے ساتھ ساتھ اس نے اپنا کام کرتے رہنا ہے ہمور کرتے رہتے ہیں اس ساتھ میں پورا دن آج اس نے سکول میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا کیا ہوا ہے ٹیچر آئی تھی یہ ہوا جو بھی کچھ ہوتا ہے پورا دن کس نے مجھے پوری سنانا ہوتا ہے کہ آج کا میرا سکول کا دن کیسا ہے غزرہ پھر وہ بھی آپ کو علم میں ہوتا ہے کہ آج سکول میں کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کے علم میں نہ ہو اور آپ کو اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے کا موقع بھی ملتے ہیں آپ کو اس کے ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس چیز میں اس کا ہے انٹرسٹ ہے کس میں نہیں ہے مطلب وہ ہوتے اس کے بینیفیٹس ہیں جو پڑھا سکتی انہیں میرے خیال میں خود پڑھانا چاہیے لیکن جن کی مجبوری ہے کہ ٹائم کم نہیں ہوتا ان کے پر بیزی ہوتی ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے اچھا جی بہانیاں بھی اٹھ کے آ چکی ہیں بس ہیدھر رہ گیا یہ میرے علو بھی تقریب ان چپس کے لئے کر چکے ہیں علووں کے ساتھ ساتھ میں نا تھوڑے سے پکوڑے بھی بنا رہی ہوں وہ بھی علو کے پکوڑے ہیں ایک تو ہوتے نا وہ جو مکس پکوڑا ہوتا ہے پیاز ڈال کی یہ نہیں جو علو گول گتلوں میں ڈال کے کرتے ہیں پکوڑے بنا دے اور اس کے بینگن کی ہوتے ہیں یہ وہ والے ہیں اس کے لئے میں نے تھوڑے سی چھوٹی میں احمد پاس لیہسن کی دو چار اکلیاں لی ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا دھرک ہے اور دو ہری مرچیں ہیں اس کا بیٹر بنائم گو میں بیسن کا علو کی پکوڑوں کے لئے یہ اس میں ڈالے گا یہ ان کو میں باریک باری کٹ کے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور ان کو اچھا سا باریک سا پیس لوں گی پیس سا بنا لوں گی اس کے بعد اس کا بیٹر بناؤں گی اس میں بیسن ڈال کے بہت ٹیسٹی پکوڑے بنتے ہیں بیسن اس کے علو کے اور بینگن کے یہ دونوں کی ہم اس کے اس بیٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں علووں سے زیادہ یہ بینگن کے اچھے بنتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے یہ جو میں چیزیں اس میں ڈالوں گی ان سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے ان پکوڑوں کا یہ میں اچھے اچھے پیس رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں بیسن وغیرہ ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے اس سے نکال لوں گی میں کسی بردن میں کیا بھی میں اس میں ڈالوں گی بیسن میں کیونکہ تھوڑے بنا رہی ہوں زیادہ نہیں بنا رہی اس لیے میں نے تھوڑا سا میں نے پیسی تھی چیزیں اس لیے چار بھڑے بھر کے چمچ اس میں ڈالوں گی بیسن کے اور اس میں اور جائے گا نمک اور لال میرچ اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک چھٹکی کے برابر میٹھا سوڈا ڈالوں گی اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ رہ دوں گی تھوڑا سا ایسے ہونے کے لیے کب بیٹر نہ زیادہ ٹھیک بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو مطلب جو آلو یا بینگن جو جس کے بھی ہم نے بنانے پکوڑے اس کے ساتھ اچھے سے چپک جائے بہت زیادہ موٹی تہ بنا ہو اور نہ ہی وہ اترنا شروع کر دی بس اندازہ ہوئی جاتا ہے مطلب اتنا سا کرنا اتنی در میں چپس بنا لوں گی جب تک چپس بناوں گی تب تک وہ ہو جائے گا آلو جو ہونا تھا چپس بنا رہی ہوں بچوں کے لئے اور یہ دیکھیں وہ چپس بن گئی تھی اس کے بعد میں اس میں ڈال کے بیسر میں جو گول گول کتلی گاٹے تھے اب اس کے پکوڑے بنا لوں گی بہت اچھے بہت ٹیسٹی بناتے ہیں پکوڑے تقریبا میں نہیں کھائے تھے بچوں کو زیادہ چپس پسند اس لئے بناتے ہیں اس لئے بس آلوی تھے تو میں نے کہا اسی کی بنا لیتی ہوں بن گئے بچوں کے لئے بچوں نے کھانی ہوتی ساتھ میں ہیدر کو تھوڑی سی کھلا دیتی ہوں اس لئے میں چپس میں بہت لائٹ رکھتی ہوں اوپر سے چار مسالہ اگر میں نہیں کھا رہی ہوں تو گرمیوں کے دن چون کے لمبے ہوتے اس لئے اس وقت نہ ہلکی سی بھوک لگی جاتی ہے زیادہ بھی نہیں تو تھوڑی سی لگ جاتی کیونکہ کھانے میں ٹائم تھا اس لئے میں چلو یہ بنا دیتی ٹھیک رہتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس لئے بچھا کہ میں سبزی بھی کھانی ہوں فیزان کو کروانا ہو یا پھر میں کوئی کچھ کام کرنا تو ایزی ہو کے بیٹھ کے پھر میں کر لیتی ہوں پکوڑے کھانے کے بعد پھر بچے کھلنے چلے گئے تھے اور ہیدر بھی کھیلتا رہا جس کی بجا سے اس نے سامان کچھ بکھیر دیا تھا میں وہ اٹھاؤں گی اور کچھ جو کام انہوں نے کمروم کا خراب کیا ہوا ہے چادریں وغیرہ وہ ٹھیک کروں گی چیزیں سمیٹ کے رکھوں گی پھر اس کے بعد میں شام کے کھانے کے ریاری کروں گی بکھیری دیتے بڑے بچے فیضان اور رہانیاں چلے گئے ہیں اور حیدر میرے پیچھے پیچھے جہاں جہاں میں جاتی ہوں دیکھ میرے پیچھے پیچھے آت ہے اب میں روم میں آئی ہوں تو روم میں آ جائے گا کچھ چادریں خراب کی ہوئی تھے انہوں نے وہ بھی ٹھیک کر دیتی ہوں اور پھر کے بعد شام کا کھانا بنا گی بیٹ پیچھوں کے بار بار نہیں چڑھا جاتا اس لئے سہانی ادھر ایک سائٹ پہ ساری اکٹھے کر گئی سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں ویسے بھی ہم لیٹ تھے اس طرح سے لیٹ نہ تو پنکھا درمیان میں ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ ہم اس سائٹ پہ لیٹ تے ہیں اگر سردیاں ہو تو جدر میں سرحانے رکھیں اس طرف ہماری سرحانے ہوتے ہیں اور دروازے کی طرف ہماری ٹانگ ہوتی ہیں اور اگر گرمیاں ہے تو ہم دروازے پہ لیٹ نہ لیکن سرحانے میں دروازے کیونکہ اور کہیں جگہ بھی نہیں یہ دیکھیں ہیدر جہاں جہاں میں جاؤں گی وہیں وہیں آتا یہ پیڑے بھی سائٹ پہ کر دیتی ہوں اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کچن میں یہ دیکھیں کچن میں آگی ہوں اب میں مسالہ بھون رہی ہوں جو آج میں بنانے والی ہوں کالے چنے چنوں میں نے بارہ کی بجے بھگو دیا تھا کیونکہ گرمیاں ہے تو گرمیوں میں جلدی ہو جاتے لیکن جب سردیاں ہو سردیوں میں تو صبح ناشتے کو ورون بعد بھگون پڑتے ہیں گرمی تھی اس لیے میں بارہ ایک بجے نے بھگو دیا لیکن پھر بھی اچھے سی بھگ گئے ہیں اب میں سال سال مسالہ بھون رہی ہوں اور چنوں کا چنوں کا چنے میں تھوڑی زیادہ بناتے ہوتی ہوں کیونکہ میرے بچے بھی میرے ہزبین بھی روٹی کے ساتھ کھانے کے بات چمچ کے ساتھ بھی کھاتے ہوتے ہیں ایک تو وہ اور دوسرا جب جان بوجھ کی میں زیادہ رکھتی ہوں کہ جب چنے کا تھوڑا سا بچ جائے گا تو پھر میں چاول ڈالتی ہوں تو بہت اچھے چلوں چاول بنتے ہیں لیکن ایسے جلدی بھی بن جاتے اور زیادہ ٹیسٹی بھی بنتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا تھا اس میں چنے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی مطلب جتنا ہمی اس نے ڈال نہ ہو جی تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اسے پکا بھی لیا اچھے امید گل گئے ہوں گے چنے میں چیک کر لیتی ہوں اس کے بند میں آگ بند کر دیتی ہوں دیکھ لیتے ہیں اب گل گئے ہیں کہ نہیں گرم بہت ہے اچھے سے گل گئے ہیں اب ریڈی ہو چکے اب میں فلیم بند کر دیتی ہوں اور اس میں ہرکی سی کسوری میتھی ڈال دوں گی فشبو کے لیے اس کے بعد اب آٹا گون کے میں رکھ لوں گی لیکن اب روٹی نہیں بناوں گی کیونکہ میں پوچھ کے بناوں گی بچوں بھی کھانی ہوئی تو گرمی میں ایسا ہوتی تو صبح صبح اور ایک رات کو نہیں کھانے کو دل کرتا اکثر میں بنا بھی لونہ رکھ کچن کا تقریبا سارا کام ختم ہو گیا دودھ میں اس وقت نہیں کرتی دودھ میں جب آتا ہے دوپہر کوئی آتا ہوتا ہے دودھ تو میں ساتھ ہی کر لیتی کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا ہے تو اس وقت کر کر پھر رکھ لیتی ہوں پھر تسلی رہتی سردیوں میں تو تھا نا جب موسم ٹھیک تھا تو میں تھوڑا لیٹ بھی کر لیتی تھی بریز کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیونکہ خراب ہو سکتا ہے بچے تو ٹکتے نہیں دودھ پیے بغیر اس لئے جب آتا ہے تو فورا میں گرم کر پھر اسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ رات کو بھی پی کے سو نہ ہوتا ہے تو دوپیر کو میں کر لیتی ہوتی ہوں اب برطن دھو کے پھر آٹا گون کے اور پھر روٹیاں بنا کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں آٹا بھی میں گون لیا ہے اسے میں ڈبے میں ڈال دوں گی اور اپنے ہزبن کے لیے روٹی بنا کے رکھ دوں گی پھر میرا کسین کا کام مکمل ہو جائے گا جی تو میں نے آٹا ڈیوے میں ڈال کے رکھ لیا پھر میں ساتھ ہی دھولوں گی تو صبح تک ایسی پڑی رہے گی پھر میں دھولی ہے اس کے بعد میں روٹیاں بنانے کے لیے آگئی ہوں میں اپنے ہزبن کے لیے بنا گی کیونکہ مجھے تو نہیں بھوک بچوں نے بھی نہیں کھانی کیونکہ وہ دودھ پییں گے پھر بھی احتیاط میں ایک روٹی ایکسٹر بنا لوں گی کیونکہ پھر اگر بھوک لگی تو کھالیں کے ساتھ نہیں تو ایسی پڑی رہنی مجھے پتا ہے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ کم بنا لیکن پھر بچی جاتی ہے صبح جب دیکھو ایک دو بچی ہوتی ہیں روٹیاں خیر اب میں روٹیاں بناوں گی اور آج کا ولوک میں یہی پر انٹ کرتی ہوں آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر ضرور بتائیے گا بہت جلد ملیں گے آئند ایک نئے ولوک میں تب تک اللہ حافظ تینکس فور واشنگ